بگ بوز 18 کے گھر کے اندر پہلی بار جی ہاں دہ گینگسٹر جی ہاں میں نے نام دیا ہے یہ ایک دہ گینگسٹر وہ بھی رجت دلال کو جو بگ بوز کے گھر کے اندر کافی مطلب یہ اپنی طریقے سے رہتے ہیں جو ان کی پرسنلیلٹی اس طریقے سے جو باہر سوشل ویڈیا بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو بگ بوز کے گھر کے اندر ہے جس کے اوپر سلمان کھان کافی بوری طریقے سے فٹے ہیں اس بیہیوئر کے اوپر کیا کچھ کہا سلمان کھان نے رجت دلال کو اس ہفتے کے ان کی پرفومنس کے اوپر پلیز اس ویڈیو کو پر آج تک دیکھیں اگر آپ رجت دلال کی فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور آج میں اپنا اپنینین ضرور دیکھے جانا تو دوستو سلمان کھان رجت دلال کو کہتے ہیں کہ رجت دلال یار جو تم باہر تھے وہی میرے کوئی ایسا لگ رہے ہیں بگ بوز کے گھر کے اندر ہو اور جیسا تم اب کر رہے ہو اگر ایسا ہی باہر تھے تم تو یار یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہر جن سے لڑنا اور ہر چیز میں مطلب کہ تم لڑائی پہ اتر جانا اور کسی کی چھوٹی سی بات پہ تم اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتے ہو کہ مارنے پہ آ جاتے ہو جو کی بلکل ہی بری بات ہے اور جس کے اوپر سلمان کھان نے ایک شبد بھی یوز کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گلی کے گنڈے ہو تو جی ہاں اور سلمان کھان کی یہ بات سن کر رجت دلال کافی زیادہ اپنے دان پہنچنے لگتے ہیں مذہب درہ دانت ایسے کرنے لگتے ہیں جیسے کہ ان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم بھی لیکن سلمان کھان ہے سامنے جس کا وہ کچھ بھی نہیں ایک بال بھی بانکہ نہیں کر سکتے ہیں بڑے بڑے بلماس نہیں کر پا رہے تو وہ بھی کیا کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو سلمان کھان نے رجت دلال کے بارے میں ایک دو کنڈیسٹن سے گوچھا ان کا بھی یہی اپینین تھا جو سلمان کھان کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یا تم کچھ ایسا نہیں کر رہے کہ جو الگ ہو جو تم باہر تھے وہی یہاں ہو جو کی اچھی بات ہے لیکن یہ ویسے سوسائیٹی کے لیے اچھا نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تمہیں تھوڑا بدلنا چاہیے ویسے چاہیے نہ بدلو لیکن اپنی کچھ حرکتوں کو تمہیں ایسے کنٹرول میں رکھنا چاہیے جو اپنے کی اموشنز ہیں یہ لڑنے والے اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے باقی آپ بہت اچھا جا رہے ہو ایک بوس کے گھر کے اندر ایسا سلمان کھان کہتے ہو بھی نظر آنے والے ہیں اس ویکنڈ کے بعد پہ اور آپ کا اس اپنینین کے اوپر کیا ہے گہنا پلیس کونٹ کے اندر بتانا اور بھی انٹرسنگ اپ ڈیٹس کے لیے چینل پہ بنے رہے ہیں سسکرائب کر لیں